پاکستان کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان سرفرازمت نے ایک بار پھر ونڈے اور ٹی ٹونٹی کرکٹ کے لئے کپتان کا نام دے دیا بابر آزم کو کپتانی سے ہٹانے کی صورت میں ووکل ایڈی پاکستان کرکٹ ٹیم کے کپتان ہوں گے جیتوست ایک بار پھر سے آپ سب کو اپنے چنل پر ویلکم کہتے ہیں آپ سے ہماری گزارشے کے ہمارے چنل کو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ ہم اپنی ہر ویڈیو سب سے پہلے آپ تک بہت سانی پہنچا سکے جنازم پاکستان کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان سرفرازمت جنہوں نے دوہزار سترے میں انڈیا کو شکست دے کر پاکستان کو چیمپین ٹرافی دلوائی تھی اب انہوں نے دوبارہ کرکٹ میں واپسی کے لئے اپنے قدم تیز کر لئے حال ہی میں ان کی چیئرمنگ کرکٹ بورٹ محسن نقوی کے ساتھ ملاقات ہوئی تھی جس میں انہوں نے پاکستان کرکٹ کی بہتر مستقبیل کے لئے اپنے مفید مشورے بھی دیئے اب سرفرازمت نے پاکستان کرکٹ ٹیم میں کپتانی کے حوالے سے اپنی خاموشی توڑی ہے سابق کپتان نے ونڈے اور ٹی ٹونٹی کی کپتانی کے لئے محمد رزوان کا نام تجویز کر لیا ہے سرفرازمت نے ڈومیسٹک اور فرنچائز کرکٹ میں محمد رزوان کے کامیاب ریکارڈ کا حوالہ دیتے ہوئے انہیں وائیڈ بال فارمیٹس کے لئے کپتان بنانے کی حمایت کی ہے سرفرازمت کے بقول محمد رزوان نے ڈومیسٹک کرکٹ میں کئی سالوں سے کیے پی کے کی ٹیم اور پی ایسل میں ملتانگ کی ٹیم کو بہترین کارگردگی دلوائی اس لئے محمد رزوان کی کپتانی کے لئے بہترین انتخاب ہوں گے دوسری جانی بنگلدیش کے خلاف سیریز کے لئے سرفرازمت کو دوبارہ ٹیم میں شامل کرنے کا امکان ہے واضح رہے کہ ماضی میں سرفرازمت کو کپتانی سے ہٹا کر بابر آزم کو کپتانی تھما دی گئی تھی اب ان حالات میں سرفرازمت نے بابر آزم پر محمد رزوان کو ترجیدی ہے اور برپور کوشش کی ہے کہ کسی نہ کسی طریقے بابر آزم سے اپنی رسوائی کا بدلے لے سکے موسیقی